کیا پریگننسی میں ایپل کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پریگننسی کے سمیں اگر آپ ایپل کھاتے ہیں تو کیا کیا آپ کی بوڈی میں فائدے ہوں گے اور اس کے کھانے سے آپ کو کیا کیا ہانی ہو سکتی ہیں اور کس سمیں اس کا یوج کرنا چاہیے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہوگی کہ ایپل پریگننسی ہی نہیں ہر انسان کو کھانے سے بہت زیادہ وینیفٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایپل اگر فلوں میں بات کی جائے تو ایک ایسا فل ہے جو آپ کی بوڈی میں پہنچنے کے بعد آپ کے سریر میں انرجی پیدا کرتا ہے بیٹامینز کی کمی ہوتی ہے ان کو دور کرتا ہے اور آپ کی بوڈی کو سواست اور ہیلتھی بناتا ہے اور انیمیا کی کمی جیسی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اب مکہ جو ٹوپک ہے ہمارا وہ ہے پریگننسی میں تو جب کسی لیڈیز کو پریگننسی کنسیپٹ ہوتی ہے تو اس سمیں بچے کے لیے ماں کے دوارہ کھایا ہوا آہار یا کھایا ہوا کھانا ہی بہت ہی مہتپون رکھتا ہے کیونکہ جب ماں کو پریگننس کی کمی انیمیا کیلسیم آئرن فاس پیزرس جیسی کمی ہوں گی تو وہ ہے بچے پر کافی درست پرواب کریں گی تو آپ کو پریگننسی کے سمیں کچھ ادھک تر مہلہ ہیں ایسے ڈرائی فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے جس سے آپ کی بوڑی کے اندر انڈا میلٹ کی ماترہ بڑے اور آپ کے بوڑی کے اندر جس کے قارن ان کے پیزرس گیس کبج ایسی لکی آئرن جیسے بیٹامینز کی بھرپور ماترہ ہے لیکن مہلہیں کبھی کبھی کیا کرنے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کھانا چاہیوں اور کیا نہیں کھانا چاہییں گی جس کے قارن آپ کی آئرن کیلسیم کی کمی سریر میں گجب کے بہنے لگتی ہے کیونکہ جب آپ ڈیلی ایک ایپل استعمال کرتی ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کے سریر کے اندر انیمیا کی کمی نہیں ہوگی آپ کا سریر ایک دم سوچت رہے گا اور آپ کے ویبی کے لیے بھی بہت ہی لابدائک رہے گا آپ کو ایک ایپل ڈیلی دھونے کے بعد کھانا چاہیے جب آپ ایک ایپل ڈیلی یوچ کریں گی ڈیلی کھائیں گی تو آپ کو آئرن کیلسیم جیسی ٹیولیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ایپل ایک ایسا فروٹ ہے جو بہت ہی مہتپور اور اچھا مانا گیا ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ اور ڈرائی فروٹ بیٹامین وی بیٹامین اے بیٹامین بی ٹو ایل جیسے ہوتے ہیں جو آپ کی بوڈی میں پہنچنے کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کے لیے بھی بہت ہی بلوان فائدے بند ہوتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے تو کس سمیں وہتر رہے گا تو آپ کو دوپہر کے ٹائم میں ایک سیب ہلکا نمک لگا کے کٹ کے کھائیں گی تو آپ کے اندر بہت ہی گجب کے وہترین فائدے ہوں گے اور آپ کی بوڈی کے اندر کیلسیم آئرن کی کمی بھی نہیں رہے گی اور ڈائیجیسٹیم سسٹم بھی آپ کا ٹھیک رہے گا یعنی کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے پچے گا اور ایپل کھانے سے آپ کی سریف کے اندر بہت زیادہ بینیفیٹ ہونے والے ہیں کیونکہ میرا تو یہی بہت سارے بیٹامین سوتے ہیں آپ ترہ ترہ کی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مہنگی مہنگی دوائی استعمال کرتے ہیں آئرن کی ٹیبلیٹ کیلسیم کی ٹیبلیٹ اور ترہ ترہ کی ٹیبلیٹ پریسکرائب کر دیتے ہیں ڈاکٹر تو ان کو دھیان سے کھاتے ہیں لیکن ڈرائیف روٹ پر دھیان نہیں دیتے تو آپ کو اگر آئرن کیلسیم جیسی کمی سے بچنا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے بچے کو ہشٹ پشٹ دیکھنا ہے تو آپ پرتے ایک دن ایک سیب کھائیں اور اگر سردی کی بات کی جائے سردی کے موسم میں کس طرح استعمال کرنا ہے تو سردی کے موسم میں آپ سیب کو تھوڑی دیر پانی میں اگال لیں اگال لیں کے بعد جب گرم ہو جائے تب اس کو چاکو کی سائطہ سے کٹ کے کھا لیں تو آپ کے اندر آئرن کیلسیم بیٹامینز کی کمی نہیں ہو لی اگر بات کی جائے جنرل انسان کی تو اگر آپ ایک جنرل ہیں تب بھی آپ ایک سیب ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی ایک استعمال کھائیں گے تو آپ کو 120 بیماریاں ایسی ہیں جو آپ کی بوڑی کے اندر کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ سیب طاقت کے ساتھ ساتھ ہارڈ ڈائیوٹیج انیمیا ریکیٹس جیسی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے تو اگر آپ ایک نورمن لیڈی بھی ہیں تب بھی آپ ایک سیب ڈیلی استعمال کریں اس کا استعمال کرنے سے آپ کے سریر میں بہت سارا فائدے ہوں گے اور آپ کا سریر بھی ہشٹ پوٹ رہے گا کیونکہ آج کی پریجنٹ ٹائم میں مہلائیں کھانے پہ بھی سے دھیان نہیں دیتی اور ڈاکٹروں پہ زیادہ دھیان دیتی ہیں میڈیسنز پہ زیادہ دھیان دیتی ہیں جس کے قارن ان کی پریگننسی میں دکت آتی ہے اگر آپ کو بھی نورمل ڈیلی بھی کرنی ہے تو آپ ایک سیب ڈیلی استعمال کریں اور آپ کے اگر گھر میں چلڈرنس ہیں بچے ہیں ان کی بھی ہائٹ لمبائی نہیں بڑھ پا رہی ہے تو ان کو بھی صبح ناستے میں سیب کا استعمال ضرور کر آئیں یہ بہت ہی اچھے اور بڑیہ کالٹی کے جب آپ آپ سیب استعمال کریں گے تو آپ کو انڈا میٹ مچھلی جیسی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ڈرائی فوٹ کا استعمال کریں گے تو آپ کی بوٹی کے اندر بہت بدلہ ہوں گے چینل کو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہیں بھول